ہریانہ کے باون سال کے اتیاس میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے جب کوئی دل تیسری بار اپنی سرکار بنانے جا رہا ہے بی جے پی نے اس ودہن سوا چناؤں میں ایک اتیاس رچ دیا ہے اور اس اتیاس کے رچنے کے دوران اس کے کئی معنی ہیں یہ معنی ہم پانچ باتوں میں سمیٹ کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیوں ہریانہ کی یہ جیت بی جے پی نہیں بلکہ بھارتی رائنٹی کے اتیاس میں ایک بڑی اتیاسک جیت ہے دیکھیں یہ چناؤں جو تھا وہ بہت الگ تھا لوگ سوا چناؤں کی ترنت باد یہ چناؤں ہو رہا تھا لوگ سوا چناؤں میں بی جے پی کو پون بہمت نہیں ملا تھا ہریانہ میں منہورلال کھٹر کو بدل کر نئے سی ایم نائیب سنگھ سینی کو بٹھایا گیا تھا اور جو نریٹیب تھا وہ یہ بنایا گیا تھا کہ بی جے پی ہریانہ ہارنے جا رہی ہے اور جات اور دلیتوں کا جو کنسولیڈیشن ہے وہ ہو چکا ہے دھروی کرن متوں کا ہو چکا ہے اسی صورت میں بی جے پی کا وہاں صفایہ ہونا تہ ہے لیکن یہی سے کام شروع ہوا بی جے پی نے آر ایس ایس کا ہاتھ پکڑا آر ایس ایس نے چھوٹی بڑی ملا کے کل بیس ہزار سے زیادہ چھوٹی بڑی سبھائیں کی یہ سبھائیں چھوٹے یا تو کسی کے گھر میں ہوئی یا کسی کے چورائے پر چھوٹی سی سبھا ہوئی یا کسی گھر کے چھت پر بیٹھ کے ہوئی یا گاؤں کے چوپال پر ہوئی اور یہاں پر نون جارٹ مد آتا ہے اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے آر ایس ایس نے ایک بڑا رول پلے کیا اور اسی آر ایس ایس کے پریاسوں کی وجہ سے بی جے پی کو وہاں گراؤن پر نون جارٹ کا ایک بڑا سمرتھن ملا جو کی یہ مانا جارہا تھا کہ وہ دس سال کی بی جے پی کی سرکار سے یا منوہر لال خٹر کی سرکار سے اوپ چکا ہے اور وہ بی جے پی کے پکش میں ووٹ نہیں کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ایک بڑی شروعات جو ہوئی اور اس نے جو آج کے پرنام ہے ان کی تصویر بدل کے رکھ دی دوسری وجہ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو نون جارٹ مد آتا ہے جس میں دلتوں کی بھاری سنکھیا ہے ان کو انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہاں پر جو نون جارٹ دلت ہے وہ بی جے پی کو ووٹ نہیں کر رہا ہے لیکن اس میں بڑی تعداد میں دلتوں نے بی جے پی کے پکش میں ووٹ کیا اور نہ کیول بی جے پی کے پکش میں دلتوں نے ووٹ کیا بلکہ او بی سی نے بھی یعنی کہ انہی پچھرا ورگ نے بھی زوردست ووٹ کیا ہریانہ کا اہروال علاقہ جو کی یادہ بہل علاقہ ہے یہاں پر زوردست بی جے پی کو چناؤ پرنام ملے اور یہاں پر یادہ بڑی تعداد میں ہیں اس کے علاوہ یادہ گوجر رویداس چند روڈ یہ تمام جو جاتیاں ہیں جنہوں نے بی جے پی کے پکش میں زوردست ووٹ کیا اور اس کی وجہ سے بی جے پی کو یہاں پر ایک اچھے پرنام دیکھنے کو ملے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں جو مہتپونڈ بات یہاں پر دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کیول او بی سی یا دلتوں نے ہی نہیں بلکہ او بی سی کی جو انجاتیاں ہیں ان میں کشیا پرجاپتی چھندے گڑڑیا بالمکی دلت جاتی ہے باجیگر سینسی دھانک کبیر پنتی شریکے یہ تمام جو ورک تھے جو دلت ورک سے بھی تعلق رکھتے ہیں انہیں پچھرا ورک سے بھی آتے ہیں انہوں نے بی جے پی کے پکش میں چپ چاپ سائلنٹلی ووٹ کیا اور اس کی بھنک جو ہے نہیں لگی کسی کو بھی اور اس لیے اگزٹ پول بھی دھراشائی ہو کے رہ گئے تیسری بڑی بات یہ جو کہا جا رہا تھا کہ نون جاٹ ووٹوں کا کنسولیڈیشن ہوا ہے نون جاٹ جو ہے وہ جاٹوں کے کھلاب کنسولیڈیٹ ہوا ہے اور جاٹ پوری طرح سے کانگریس میں چلا گیا ہے بی جے پی سے بلکل چھٹک گیا ہے یہ بات ایک دم غلط تھی کئی جاٹ بہول سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر بی جے پی نے زبردست بڑھت حاصل کی ہے اور ایسی بی جے پی کے پکش میں چودہ سیٹیں ہیں جہاں پر بی جے پی نے جیت حاصل کی اور یہ سیٹیں جو ہیں جاٹ بہول سیٹیں ہیں چوتھا بڑا کارن ہے وہ ہے ہریانہ میں مکہ منتری بدلنے کا ٹرمپ کارٹ کھیلنا دیکھیں منورلال کھٹر کی سرکار کو ان کے مکہ منتری کے کارکار کو لگ بھگ دس وقت ہونے جا رہے تھے ان کے خلاف زبردست انٹی کمبینسی تھی منورلال کھٹر کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ بہت رود ہیں لوگوں سے ملتے نہیں ہیں کارکرٹان کو سنتے نہیں ہیں اور ایسی صورت میں ایک خاص ورگ تھا وہ منورلال کھٹر کے بہت کھلاف ہو گیا تھا دیرے دیرے یہ خاص ورگ سے انٹی کمبینسی بڑھتے ہوئے نیچے گراؤن تک پہنچ گئی تھی اور لوگوں میں منورلال کھٹر کو لے کر خاصا گصہ تھا بی جے پی نیٹوٹ نے اس گصے کو بھاپا اور منورلال کھٹر کو چناؤ سے ٹھیک کچھ میں نے پہلے بدل دیا نائیب سنگھ سینی جو کی منورلال کھٹر کے قریبی صحیح ہوگی رہے ہیں ان کو یہ ان کو یہ ذمہ داری سواپی مکہ منتری کی یہاں پر مہتپون بات یہ ہے کہ منورلال کھٹر جو ہے دکشن حریانہ سے آتے ہیں جبکہ نائیب سنگھ سینی اتر حریانہ سے آتے ہیں اور اتر حریانہ کے ووٹوروں نے مدداتاوں نے نائیب سنگھ سینی اور بی جے پی کے پکش میں زبردست مددان کیا اور یہاں پر بی جے پی کو اچھے پرنام دیکھنے کو ملے تو مکہ منتری بدلنے کا جو ٹرمپ کارڈ تھا وہ بی جے پی کو یہاں پر فائدہ پہنچایا اور حریانہ میں بی جے پی کی تیسی بار سرکار بننے جا رہی ہے اب ایک اور جو مہتپون بات ہے جو اس پورے چناؤ ابھیان کے دوران دبی کچھلی رہ گئی اور جس بات کو یہ اس بات کو لے کر بہت زیادہ کوئی قیاس نہیں لگایا گئے ان کے سمی کرنوں پر چرچہ نہیں کی گئی وہ یہ تھی کہ جو جاٹ بہل علاقے ہیں جو پاور کوریڈور میں رہنے والی برادری ہے وہ بہت زیادہ وکل تھی اور اس کے وکل ہونے کی وجہ سے جو عام حریانوی تھا جو نون جاٹ حریانوی تھا اس کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ایک بار پھر سے جاٹ شاہی کی سرکار آ گئی تو ان کے لیے ان کے لیے بہت مشکل ہو سکتی ہے اور دھیرے دھیرے سائلینٹلی یہ نون جاٹ کا کنسولیڈیشن ہوا جس میں رائنطک دل سے لے کر جو نون رائنطک لوگ تھے انہوں نے بھی اس میں ایک بڑا رول پلے کیا اور یہی وجہ ہوئی جو پانچ بھی بڑے وجہ بنی کہ چپچاپ بی جے پی کے پکش میں متوں کا دھربی کرن ہوا اور بی جے پی کو یہاں پر تیسری بار سرکار بنانے میں مدد ملی ووٹ شیئر کی بات کی جائے تو بی جے پی کا ووٹ شیئر کانگریس کے ووٹ شیئر سے انتوگتوہ اوپر نکل گیا ایک پرسنٹ کا ووٹ شیئر کا انتر ہے بی جے پی کا ووٹ شیئر زیادہ ہے اور یہ ووٹ شیئر جو ہے کانٹے کی ٹکر بھی دکھاتا ہے کہ کس طرح سے کانگریس و بی جے پی کے بیچ کانٹے کی ٹکر تھی جو یہ بات بھی بتاتا ہے کہ ہاں بی جے پی کے خلاف سرکار کے خلاف انٹنگ کمنسی تھی جس کی وجہ سے کانگریس کا ووٹ شیئر بڑھا لیکن یہ ووٹ شیئر اتنا نہیں تھا اس میں ان 36 ورادریوں کا پورا سمرتھن نہیں تھا جو کانگریس کو پھر سے ستہ میں لے آتا اور اس لیے یہی وجہ رہی کہ بی جے پی ایک بار پھر سے ستہ میں واپسی کر پائی اور بی جے پی نے تیسری بار سرکار بنا کے ہریانہ میں ایک نیا احتیاس رچ دیا